سعید انساری ملنے پہنچا تھا سرکشا بلو کو اس کی قبر لگ گئی اور انہوں نے دجانہ کی گھیرہ بندی کر کے اسے دھیر کر دیا تین چار مہینے سے چھپ چھپ کر یہاں مہر رہ رہ رہا تھا ابود دجانہ لیکن جیسے ہی سرکشا بلو کو اس کی بھنک لگی اسے مار گرائیا گیا جیتیندر بادر سنگوارے سمباد داتا جن چکے ہیں جیتیندر دجانہ کے مارے جانے کے بعد پردشن ہوئے ہنسک جڑپ سرکشا بلو سے ہوئی دعا تنگوادیوں کے اس کے ساتھ مار اگر آیا ابھی تک کا اپنیٹ کیا ہے ابھی اس وقت کی استطیق کیا ہے دیکھیں سعید ابود دجانہ مارا گیا ہے لیکن آپ کو سرکشا بلو نے جو آگے کی ہٹ لسٹ بنا رکھی ہے ان کے خلاف تاروہی کرنے اسے لیے پوری کمر کرتی ہے چونکہ اب اس طریقے سے آپریشن آلاؤٹ چل رہا ہے کشمیر گھاڑی میں اور آتنکوادیوں کو مار گرانے کی پوری لسٹ بنی ہوئی اور اسی کے آدھار پر سبھی سرکشا ایجنسیا جوائنٹ آپریشن کر رہی ہیں لیکن آپ کو بلا دیں سعید کی جس طریقے سے ابود دجانہ کے بارے میں یہ کھلاتا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں حافظ سعید کا جو سب سے خاک زیفتی تھا سہف اللہ ساجی جٹ اس سے ہمیزہ سمپرک میں رہتا تھا اور اس سے باتشید کرتا رہتا تھا کہ کشمیر گھاڑی میں کس طریقے سے سرکشا بلوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے جتیندر جتیندر بہت دینے وال جتیندر اور جانکاری آپ سے لیں گے جتیندر بادور سنگھ ہماری سب ود داتا دے رہے تھے جانکاری دجانہ کے انکاؤنٹر سے جڑے پوری انسائٹ سٹوری اب آپ دیکھئے گھاٹی میں دہشت گردی کا بڑا چہرہ سا مارا گیا لشکر کمانڈر ابو دوجانہ سرکشا بلوں نے توڑا ناپاک ساجش کا کنیکشن کشمیر میں آتنکواد پر سب سے بڑی چوڑ جمو کشمیر میں آتنکواد کا ایک بڑا داگ ساف ہو گیا ہے لشکر کمانڈر ابو دوجانہ کے انکاؤنٹر کیے تصویریں دولی باری کی ایک گونج اصل میں منادی ہے کھاٹی سے دہشت گردی کے بڑے دور کے خاتمے کی پلواما کے ہرکی پورا گاؤں میں یہی پر ایک گھر میں چھپا تھا لشکر کمانڈر ابو دوجانہ اور اس کا آتنکی ساتھ آریف نبی ڈا سرکشا بلوں کو خبر ملی تو تلکے قریب چار بجے ہی سرکشا بلوں نے اس علاقے کی گھرہ بندی کرتی اور پنجنے میں پھنسیا گھاٹی آتنک کا سب سے بڑا چہرہ ابو دوجانہ سرکشا بلوں کے شکنجے میں گھرہ ابو دوجانہ بھاگنے کیلئے چھٹ پٹا رہا تھا اور گھر سے ہی چھپکا کر رہا تھا سرکشا بلوں پر پائے جواب نے سرکشا بلوں کی سنگینے بھی برسنے لگ ایسے ہی پہلے بھی پانچ بار سرکشا بلوں کو چکمہ دے کا پرار ہو چکا تھا ابو دوجانہ اس بار بھی وہ ہر بار کی طرف بھاگ نکلنے کی فراک میں تھا سرکشا بلوں کو دو سال سے چکمہ دے رہے ابو دوجانہ کو آخرکار سرکشا بلوں نے گیر ہی لیا اس کے لیے کئی مہینوں سے سرکشا اجنسیاں رن نیتی بنا رہی تھی اور آخرکار آج صوبے پلواما کے پاس حلکری پورا گاؤں میں ابو دوجانہ کو اپنے ساتھی کے ساتھ گیر آ گیا دراصل ابو دوجانہ اور اس کے ساتھی کو یہ بنک بھی نہیں تھی کہ یہاں پر آج صوبے اس طرح سرکشا بل کے جوان پہنچ جائیں گے جہاں پر وہ چھپے تھے فائرنگ کی آر میں ابو دوجانہ بھاگ نکلنے کی فراک میں آس پاس سٹے ہوئے گھر اور بے پسنوں کی آر میں ہر بار دوجانہ کی چال کامیاب ہوتی آئی تھی ایسے میں سرکشا بلوں نے اٹھایا وہ قدم جس نے اس شاتر اور خکار آدمی کمانڈر کی ہر ساجش کو ناکام کر دیا سرکشا بلوں نے پورے لاکے اور آس پاس کے گھروں پہلے ہی کھالی کرا لیا تھا اور جس گھر میں دوجانہ چھپا تھا اس کے چاروں طرف چپے چپے پر گھیڑا بندی کر رکھی تھی دوجانہ کو سمجھ آ چکا تھا کہ اس بار اس کی موت پکی ہے اس لیے وہ سرکشا بلوں کے سامنے نہیں آ رہا تھا دوجانہ اور اس کے ساتھی آتنکی کی لگاتار فائرنگ کی ورے سے سرکشا بل بھی گھر میں نہیں گھسپا رہے تھے آخرکار سرکشا بلوں نے بنائی رننی تھی اور اس گھر کو آگ لگانے جس میں چھپا بیٹھا تھا ابودو جانہ اور اس کا ساتھی آتنکی آگ لگتے ہی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کو مجبور ہو گیا ابودو جانہ اور جیسے ہی وہ سرکشا بلوں کے نشانے پر آیا جوانوں کی گوریوں نے اسے ٹھیر کر دیا جون 2016 میں ہمارے کانوائی پر بھی اٹیک میں جس میں کی ہمارے آٹ جو ہے جوان شہید ہوئے تھے اس میں بھی اس کا انوالمنٹ رہا ہے اور ایلیٹی کا ڈیویجنل کمانڈر رہا ہے اور ایلیٹی کے جو آپ جانتے ہیں کہ ایلیٹی کے جو آقاز کہاں ہیں اور جو ہے وہ کس پرکار سے ایلیٹی جو ہے وہ ویلی میں آپریٹ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی سکسس ہے ہمارے لیے سیکیورٹی فورٹس اس کے لیے کہ جو ہے ان کے ڈیویجنل کمانڈر کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا جس میں اچھے کارڈنیشن سے آرمی جے کے پولیس اور سی آر پی اف نے مل کے اس کو انجام دیا اور یہ صبح قریب پونے پانچ بجے جو ہے وہ کارڈن ڈالا گیا تھا اور ایکسچینج آف فائر جو ہے لگاتار سالے سات بجے سے چل رہے تھے اب یہ آپریشن جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا ہے باڈیز آب بین ریکاورڈ آتنکی ابو دو جانا کا خاتمہ جمہو کشمیر کے امان اور خوشحالی کے لیے سرک شبلوں کی ایک بڑی کامیابی ہے ابو دو جانا کے خاتمے سے گھاٹی میں آتنک پاڈ کی کم اٹھ پوڑ گئی ہے برہان وانی کے بعد جمہو کشمیر میں آتنک کا بڑا چہرہ ہجبال کمانڈر برہان کو پچھلے سال جولائے میں کیا گیا ڈھے برہان کے بعد آتنکیوں کا سب سے بڑا کمانڈر تھا دو جانا پاکستان میں بیٹھے آتنکی آکاؤں کا چہتہ تھا دو جانا دو جانا کی موت سے پاک میں بیٹھے آتنکیوں کا بڑا کنیکشن ٹوٹا جمہو کشمیر کے یواؤں کو آتنکی سنگھٹنوں میں بھرتی کرتا تھا دو جانا دو جانا کی موت سے آتنکی حرکتوں کو بڑھاوا دینے کی کرتوز پر لگام لگے گی گھاٹی کے سب سے دردان آتنکی کا خاتمہ کشمیر میں آتنکی حرکتوں پر بڑی نقیش حالانکہ سرکشہ بلوں کو اور چکرنا رہنا ہوگا کیونکہ آتنک پرست کچھ لوگ دو جانا کے خاتمے کے بعد ماحول بگاڑنے کی پیراک میں ہیں علاقے میں تناؤں بھی ہیں جس سے دیکھتے ہوئے پورے علاقے میں چوک سی کڑی کر دی گئی ہیں اقوال احمد اور شلڑا الحق کے ساتھ اشرف وانی شرنگر آج تک اور اب خبر سب سے دردان آتنک وادی کے مارے جانے کی سرکشہ بلوں نے جس سے مار گرائیا ابو دجانہ لیکن ابو دجانہ کے مار گرائے جانے کے بعد ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے پاکستان سے اس کا کنیکشن تھا پاکستان میں بیٹھے اپنے آقا سے ابو دجانہ لیا کرتا تھا نردیش اور حافظ سعید کے گرگے کا خاص آدمی ہوا کرتا تھا آتنک وادی سیف اللہ سے دجانہ نے بات کی تھی اور دس آتنک وادیوں میں سے صرف چار کے پاس چیز جس میں آتنک وادیوں سے کہا گیا تھا اور دجانہ سے کہا گیا تھا کہ سرکشہ بلوں سے رائیفل چھیننے کے بعد بھی سامنے آئی تھی لیکن جو بھی نردیش ملا کرتے تھے اسے وہ پاکستان کے اشارے پر وہاں بیٹھے آتنک وادی سے بات کرنے کے بعد ابو دجانہ کے خاتمے کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا سرحد پار پاکستان میں بیٹھے آتنک کی آقاؤں کا جمع کشمیر میں ایک بڑا نیٹورک پاکستان میں بیٹھے آتنک کیا کا حافظ سعید اور سید صلاح الدین کا سب سے چہتہ گرگا تھا ابو دجانہ آج یہ انکاؤنٹر تو ہوا جمع کشمیر میں لیکن اس کی گونج پاکستان تک پہنچی آج اس انکاؤنٹر میں مارا تو گیا کشمیر میں آتنک کا خونخار کمانڈر ابو دجانہ لیکن اس کی موت کا جھٹکہ لگا پاکستان میں بیٹھے آتنک کے آقاؤں کو ابو دجانہ کے خاتمے سے پاکستان میں بیٹھے انٹرنیشنل آتنک وادی حافظ سعید اور سید صلاح الدین کی ناپاک ساجشوں کو لگا ہے کرارہ جھٹکہ کیونکہ خوفی آجنسیوں کے مطابق حافظ سعید کی آنکھوں کا تارہ تھا ابو دجانہ یمو کشمیر میں آتنک کی بارداتوں کے لیے سرحد پار پاکستان سے جو ساجشیں بنتی تھیں اس کا پورا کرنے کا ذمہ ابو دجانہ کو ہی دیا جاتا تھا خوفی آجنسیوں نے خلاصہ کیا کہ کشمیر میں آتنک اور دہشتگردی کی ساجش رچنے والے آتنک کیا کا ابو دجانہ کو پاکستان میں بیٹھے لشکر ہینڈلر سیف اللہ ساجش جھٹ کی ذریعے نردیش دیتے تھے ابو دجانہ لگاتار پاکستان میں بیٹھے سیف اللہ ساجش جھٹ سے سمپرک میں رہتا ہے سیف اللہ ساجش جھٹ وہ شخص ہے جو حافظ سعید کا سب سے قریبی مانا جاتا ہے اور حافظ سعید نردیش لے کر کے لگاتار کشمیر گھاٹی میں لشکر کے آتنک وادیوں کو ہتھیار چھیننے کے لیے اکساتا رہتا ہے خوفی ایجنسیوں کے مطابق پاکستان میں لشکر کے ہینڈلر سیف اللہ ساجش کا خاص گرگا تھا دجانہ سیف اللہ پاکستان میں بیٹھ کر دیتا تھا ابو دجانہ کو نردیش یمو کشمیر میں آتنکی وارداتوں کی ساجش کا نردیش دیتا تھا سیف اللہ سف اللہ اور دجانہ کے بیچ دو بار باتچیت انٹرسپٹ ہوئی ایک بار سوہ گھنٹے اور دوسری بار قریب پینتالیس منٹ کی بات انٹرسپٹ کی گئی سرکشہ بلوں سے ایک سینتالیس چھیننے کی ساجش انٹرسپٹ کی گئی تھی ایک کلاشنکوو رائیفل کے بدلے سیف اللہ نے رکھا تھا ایک لاکھ کائنا کشمیر میں آگ لگانے اور ہنسہ فیلانے کی پاکستان کی بڑی ساجش اب وہ دو جانہ کے ساتھ ہی دوست ہو گئی ہے کیونکہ سرکشہ بلوں نے اب گھاٹی سے آتنکوات کے پوری طرح صفائے کے لیے کمر کسلی ہے آپریشن آل آؤٹ کے ذریعے سرکشہ بلوں نے دھائی سو سے زیادہ آتنکواتیوں کی ہٹ لسٹ تیار کر رکھی ہے جس میں جمع کشمیر کے آتنکواتیوں سمیت پاکستان سے آ کر گھاٹی میں سکری آتنک کی بھی شامل ہیں درجنو آتنکواتیوں کو سرکشہ بل دھیر بھی کر چکے ہیں دیکھئے اس میں جو ہے وہ بہت اچھا سبھی لوگوں کا جو ہے سمنوے ہے اور اچھی انٹیلیجنس ہے لوکل پولیس کی ادھر ایجنسیز کی اور آرمی کی اور سی آر پی ایف کی اور سب لوگ جوائنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں اور اس لیے سکسس ریٹ بہت اچھا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک سو چھے ٹیرریس جو ہیں وہ اس ورش نیوٹرلائز کیے جا چکے ہیں ابودوجانہ اسی ہٹ لسٹ کا وہ نام تھا جو گھاٹی میں آتنک کا سب سے بڑا نام بن چکا تھا دوجانہ کے خاتمے کے ساتھ ہی سرکشہ بلو نے پاکستان سے ہونے والی ساجشوں پر قصدی ہے نکیل دلی سجدیندر بہادر سنگھ کے ساتھ اشرف بانی شرینگر آج تک کشمیر میں آتنک کا دوسرا نام بن چکا لشکر کمانڈر ابودوجانہ سرکشہ بلو کا جانی دشمن تھا تو گھاٹی کی ماسوم لڑکیوں اور بہو بیٹیوں کا بھی دشمن تھا اس کی گرل فرنٹ تھی پتنی تھی لیکن دوجانہ کسی بھی سمیہ کسی بھی گھر میں گھسکے لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کیا کرتا تھا آتنک اور دہشت کے ساتھ ہی لڑکیوں کے ساتھ درندگی کی حد تک وہ آیاشی کیا کرتا تھا کشمیر میں سینہ کا جانی دشمن کشمیر میں آتنک کا دوسرا نام کشمیر میں پاکستانی آتنکیوں کا گرگا کشمیر میں لڑکیوں کا درندگا ابو دوجانہ کے گناہوں کے فہرست اس کی عمر سے کئی گناہ لمبی ہیں اور گناہوں کی یہ لمبی چوڑی فہرستی بن گئی اس کا کار جمہ کشمیر میں ہزبول کمانڈر پرحان بانی کے خاتمے کے بعد سرکشہ بلوں کے ٹاپ ٹارگیٹ میں تھا لشکر کمانڈر ابو دوجانہ کرکیٹ کے شوقین ابو دوجانہ نے قریب سات سال پہلے بیٹ اور پال چھوڑ کر دہشت کے ہتھیار اٹھائے تھے 2010 میں لشکر تیابہ میں شامل دوجانہ نے پیوکے کے ٹریننگ کیمپوں میں آتنکوات کی ٹریننگ لے اور سال 2012 میں پیوکے صرف کشمیر میں کھسا 2015 میں ابو کاسم کے مارے جانے کے بعد دوجانہ لشکر کا کمانڈر بنا تھا دوجانہ آتنکیوں میں اے پلس پلس کیٹگری کا آتنکی تھا اس پر دس لاکھ روپے کا انام تھا ابھی بھی کشمیر میں جس حنداز سے نئے نئے یوہ الگ الگ سنگٹنوں میں خاص طور سے ملٹنٹ تو مارے جا رہے ہیں لیکن جو نئے ملٹنٹ بن رہے ہیں ان کو کیسے رکا جائے وہی بلکل بڑی چنوٹی سرکشہ آجنسیوں اور سرکار کے سامنے بھی ہے لشکر کمانڈر بننے کے بعد دوجانہ کے نشانے پر رہتے تھے سرکشہ بل اور سینہ کے جوان برحان بانی کے انکاؤنٹر کے بعد سے تو اس نے جوانوں کے خلاف کئی بڑی سازش رجی اور کئی آتنکی بارداتوں کو انجام دیا دوجانہ نے ہی پانچ اگز دوہدار پندرہ کو ادھم پور میں بی ایس ایف کافلے پر حملے کی سازش رچی تھی جس میں دو جوان شہید ہوئے تھے بیس فروری دوہدار سولہ کو بمپور میں سینہ پر آتم گھاتی آتنکی حملے کا ماسٹر مائن بھی دوجانہ تھا جس میں تین جوان شہید ہوئے تھے دوجانہ نے پچیس جون سوہزار سولہ کو بمپور میں ہی سی آر پی ایف جوانوں کو لے جا رہی بس پر حملہ کیا جس میں آٹھ جوان شہید ہوئے تھے اور اکیس زخمی ہو گئے تھے دوجانہ صرف سرکشہ بلوں کا ہی دشمن نہیں تھا وہ صرف آتم گھنونہ چہرہ ہی نہیں تھا بلکہ گھاٹی میں لڑکیوں کیلئے بھی سب سے بڑا ترندہ تھا پولیس کے مطابق دوجانہ کسی بھی گھر میں خوش جاتا اور گھر کی بہو بیٹیوں کے ساتھ زبردستی کرتا تھا جس جگہ آبو دوجانہ کا انکاؤنٹر ہوا اسی ہر کی پورا میں ہوئی تھی اس کی شادی لیکن پولواما میں اس کی ایک اور گلپرینڈ بھی تھی لڑکیوں کے رسیا دوجانہ نے دکشن کشمیر میں اپنا زبردست نیٹ پر پھیلا رکھا تھا اسی لئے اس کے خاتمے کے بعد پولواما میں تناؤں بھی بڑھ گیا ہے اس تھانی لوگوں نے سرکشہ بلوں کے ساتھ جھڑپ کی جس میں ایک ناظرک کے مارے جانے اور پانچ لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر دی اشرف وانی شری نگر آشتہ موسیقی 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 موسیقی